ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے بڑا دن کومی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ایک سو اٹھائیس رنس کا حدف انیس میں اوور میں پورا کیا محمد رزوان بتیس بابر آزم پچیس اور محمد حارس نے کتیس رنس کیننگ کھیلی بابر آزم کہتے ہیں کھلاڑی پر جوش ہیں اگلے میچس کے لیے بیٹھ کر بات کریں گے وزیر آزم شہباز شریف کے کھلاڑیوں کو مبارک بار امران خان کا چار گولیاں لگنے کا دعویٰ شوکت خانم اسپتال نے مسترک کر دیا امران خان کو گولی نہیں بلکہ ٹکڑے لگے آپریشن کے دوران دائیں ٹانگ سے ٹکڑے نکالے گئے حملے کے پہلے روز ڈاکٹر فیصل سلطان اور جناس پتال کی میڈیکو لیگل ٹیم نے دو گولیاں لگنے کا ذکر کیا تھا امران خان نے بتایا کہ انہیں تو چار گولیاں لگی ہیں چیرمن پی ٹی آئی اسپتال سے ڈسچارج آئی جی پنجاب فیصل شاکار نے ہوتے کا چارٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا سیویسز واپس لینے کے لیے سیکیٹری اسٹیبیشمنٹ کو درخواست کر دی کہتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر کام جاری نہیں رکھ سکتا سینیٹر آزم سواتی سے منصوب ویڈیو کا معاملہ چیرمن سینیٹ صادق سنجرانی نے چودہ رکنی خصوصی کمیٹی بنا دی آزم نظیر تارر محسن عزیز یوسف رزا گلانی اور غفور حیدری سمیت دیگر شامل کمیٹی تیس روز میں رپورٹ پیش کرے گی اور روباروں کے کچھے میں ڈاکوں سے مقابلہ شہید ہونے والے پولس افسران اور رہلکاروں کی نماز جنازہ پولس لائنز میں ادا کر دی گئی شہدہ کو پولس دستے کی سلامی رات گئے مقابلے میں ڈی ایس پی عبد المالک بھٹو ایس اچو عبد المالک کمانگر سمیت پانچ اہلکار شہید ہوئے تھے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اظہار افسوس اس کا ورسا کے غم میں برابر کے شریک ہیں